عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے اندر جیوڈیشری اور پاکستان کی پالیٹکس کو مطلب کیسے جیوڈیشری جو ہے وہ پالیٹکس کی وجہ سے اپنے فیصلوں کو وہ کیسے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے یا کیسے ملٹری کی جب انٹرونشن ہوتی ہے پالیٹکس کے اندر تو اس کا افیکٹ جیوڈیشری کی اوپر کیا آتا ہے اچھا دیکھیں جو انڈیپینڈنس آف جیوڈیشری ہے وہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے کافی زیادہ مشکلات پیش کرتی ہے مطلب جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں یا جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر کیونکہ ان کو اپنی سیکیورٹی کے خدشات ہوتے ہیں ایکانومی کے خدشات ہوتے ہیں بہت زیادہ وہاں پر جو گورنس ہے گوڈ گورنس ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی کرپشن ہوتی ہے پریزرویشن اور منٹینس آف ڈیموکریسی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی رول آف ایگزیکٹیو اور لیجسلیٹیو اسمبلیز جو ہیں یا ان کی جو برانچیز ہیں ان کا صحیح طرح سے وہ اپنا رول ادا نہیں کر پاتی اور ساتھ ہی ساتھ علاقے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جوڈیشری ہوتی ہے اس کو ایگزیکٹیو اور لیجسلیٹیو برانچی سے یعنی کہ بڑا ہونا چاہیے مطلب اس کے پاس سپیریئرٹی زیادہ ہونے چاہیے دراصل جوڈیشری جو ہوتی ہے اس کو گارڈین بھی کہا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ کوئی بھی اگر نون کانسٹیٹیوشنل یعنی کہ کوئی بھی امینڈمنٹ جو آتی ہے یا کوئی بھی ایسا بل پاس ہوتا ہے جو اسمبلی سے تو جو جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ اس کو کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہے ان تمام قسم کے نون کانسٹیوشنل بل سے لیکن پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ ایسی نہیں رہ پائی تھی مطلب پاکستان کے اندر بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جتنی مرتبہ بھی مارشل لا لگا یا مارشل لا کے بغیر بھی پہلے بھی جب گورنٹ جنرل کے ڈسیئن آتے رہے تھے گورنٹ جنرل گلاہ محمد کے تو اس وقت بھی جو اسمبلی جو ہے ڈیزال ہوتی رہی تھی ایسا ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں جوڈیشری اور پالٹیکس کی ایولیوشن کی دیکھیں یہ دونوں چیزیں سال سال چلتی رہتے ہیں ایولیوشن جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے سال سال جو دونوں چیزیں ہیں یہ ایمپروو ہوتی ہی رہتے ہیں مطلب جوڈیشری ہو یا پالٹیکس ہو یا کوئی بھی ایکانومک انسٹیٹیوشنز ہو یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہو وہ وقت کے ساتھ سار ڈیویلپ ہوتے ہی رہتے ہیں مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی آج صورتحال ہے آج دو ہزار اکیس کی اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل یعنی کہ یہی صورتحال جو دی ہو ہماری انیس سو سنتالیس میں بھی تھی جب ہم ازاد ہوئے تھے بلکہ اس وقت تو ہمارے اتنی بوری صورتحال تھی کہ جو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ایڈمنسٹریٹیر یونٹس ہیں پاکستان کے ان کو بھی گورنمنٹس کے پاس کوئی ایسے ادارے نہیں تھے کہ جہاں پر اپنے انسٹیٹیوشنز کو یا ان گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کو رن کیا جا سکے بلکہ قرائے کی بیلڈنگز لے کر جو ہے ان تمام یعنی کہ گورنمنٹس کی ایڈمنسٹریشن کو چلایا گیا تھا اور پاکستان کے پاس جو تھے صرف اس وقت تیس ملین روپے جو تھے یہاں سے پاکستان نے اپنے پہلے بینک کی بنیاد ارکی رہی ہے مطلب ہمارے حالات تو سرچ سے یہ نہیں رہے ہیں دیکھیں انسان ہو یا ملک ہو یا قومیں ہو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایمبرومیٹ ان میں آتی ہی رہتی ہے جوڈیشری ہو یا پالیٹکس ہو وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہی رہتی ہے لیکن پالیٹکس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو یعنی کہ ایویویٹ کرے وقت کے ساتھ ساتھ تو اس کو چاہیے کہ اپنے جیوڈیشری کو یا اپنے جیوڈیشیل جو اس کے ادارے ہیں ان کو بھی وہ مضبوطی فراہم کرتے گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جیوڈیشری کو انڈیپینڈس دے ساتھ ساتھ جو جیوڈیشیل کانسٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا جو دوسرے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ امپروف کرے کہ مطلب ان کا کوئی بھی جو فیصلہ ہو اس سے کوئی بھی بچ نہ پائے مطلب کوئی جو بڑی مقینیاں یا چھوٹی مقینیاں ساری کے ساری جو ہے مطلب اس کے اندر اپنا اکاؤنٹبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شامل ہو چاہے کوئی بڑا بندہ ہے یا چاہے کوئی چھوٹا بھی بندہ ہے ٹرانسپیرنٹ سسٹم وہ جیوڈیشیل کا اور جوڈیشیل کی جو اپوائنٹ میٹس ہوتی ہیں مطلب جو جلجیز کی اپوائنٹ میٹس ہوتی ہیں وہ بھی مکمل طور پر ٹرانسپیرنسی کہتا ہے تو لیکن میرٹ کی اوپر جو ہے وہ فیصلہ وہ حق دار کو اس کا حق ملنا چاہے یہ گورمنٹ کی جاوز ہوتی ہیں اب جبکہ دوسری طرف جو ہے مطلب پاکستان کے اندر چونکہ ڈیموکریسی ہے لیکن ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمیشہ ایک بیسٹ فارم آف گورمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے کیوں کنسیڈر کی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی جوڈیشیل کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں رول آف لا ہوتا ہے اس میں سوپر میسی آف کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے اس میں سیول لیبرٹیز ہوتی ہیں ہر انسان جو ہے وہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنی تمام قسم کی حقوق کو انجائے کر سکتا ہے اس میں سپریشن آف پاورز ہوتی ہیں اس میں ایگزیکٹیو اتھارٹی لیجسلیٹیو اتھارٹی اور جوڈیشری کی جو اتھارٹی ہوتی ہے یہ تینوں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں یعنی کہ سپریشن آف پاور ہوتا ہے لیکن تینوں ایک دوسرے کے آگے اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں اس میں بقاعدہ چیک اور بینس ہوتا ہے سارے اداروں کے درمیان لیکن جب یہ فیکٹر جو ہیں یہ مطلب نان ریپریزنٹیو یعنی کہ جب یہ فیکٹر نہیں ہوں گے تو اس وقت جو نان ریپریزنٹیو انسٹیوشنز ہوں گے جیسے آرمی ہے ہماری وہ ایک نان ریپریزنٹیو انسٹیوشن ہے ان کو ایک گیپ مل جائے گا اور وہ اس گیپ کا فائدہ اٹھائیں گے اور چیزوں کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر لیں گے اور اسی چیز کا ہی فائدہ اٹھایا تھا شروع سے پاکستان کے سب سے پہلے گورنر جنرل نے پھر اس کا فائدہ اٹھایا تھا آگے جتنے بھی مارشلال لگانے والے کا اکاؤنٹیویٹی ہے یہ سارے فیکٹرز یعنی کہ اویلیبل نہیں ہیں کہ جو اکاؤنٹیویٹی کو یہ چیک اور بیلنس کو پراپر مینٹین رکھیں تو ظاہری سے بات ہے گیپ تو آئے گا پاپر کا گیپ تو آئے گا لیکن اب دیکھیں پاکستان کی صورتیال کیا آ رہی ہے پاکستان کا اگر ڈیموکریٹی ہسٹری ہم اس کو دیکھیں پاکستان کی کو تو اس کا جو ہسٹری رکھی ہے وہ بہت زیادہ خراب رہی ہے پاکستان جو ہے وہ اتنی زیادہ یعنی کہ اپنی ہسٹری کے حوالے سے یعنی کہ قابل مثال ہم نہیں اسے کہہ سکتے کیونکہ چاہے ہمارے پاس ملٹری ہو یا چاہے ہمارے پاس انیس سنوے کی دہائی ہو انیس سنوے کی دہائی کے اندر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو ان سب کے ساتھ ہی بہت زیادہ بری صورتحال پیش آتی رہی ہے اور اس ساری کے ساری کا ایفیکٹ بھی جو ہے وہ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی یوڈیشلی بھی جو ہے اس میں انوال رہی ہے اس سارے میٹر کے اندر پاکستان کے اندر تقریبا تقریبا ہم گئے سکتے ہیں کہ شروع سے ہی انسٹیٹیوشنل انیبلٹیز رہی ہیں اس کے جو انسٹیٹیوشنز سے وہ انڈیپیننٹلی طور پر کام نہیں کر پاتے تھے اس کے اندر بقاعدہ طور پر اس کے گورنمنٹ کے اندر سٹرکچرل انیبلٹیز رہی ہیں اور انہی سٹرکچرل انیبلٹیز کا آرمی نے فائدہ اٹھایا ہے اور انہیں پاور کو ہولڈ کیا اور سارے کی ساری جو ڈیموکریٹی کی انسٹیٹیوشنز جو ڈیموکریٹی پروسس تھا اس کو انہوں نے روئن کر کے رکھ دیا ہے اور اسی طرح جو جو جوڈیشلی ہے انہوں نے اس کو ایزے ٹول استعمال کیا ملٹری نے اپنی ریکوائرمنٹس اس کو پورا کرنے کے لئے کیوں کیونکہ اس کے وجہ یہ تھی کہ سیول اور دونوں جو مطلب ملٹری رول ہیں وہ جو ڈیشلی کے کنٹرول میں ہی رہے ہیں چاہیے یعنی کہ سیول رول ہو چاہے وہ ملٹری رول ہو یا چاہے ملٹری رول ہو سیول رول کی شکل میں ان تمام لوگوں نے جو ڈیشلی کو اپنے نوشنز اور اپنی ریکوائرمنٹس اور اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لئے کافی زیادہ اس انسٹیٹیوشن کا استعمال کیا ہے اچھا اب جو ڈیشلی کے کچھ ریسیجنز کا ہماری ڈیموکریٹک ایولیشن کی اوپر کیا فرق پڑا ہے ڈیموکریٹک ایوالمنٹ کی اوپر ڈیموکریٹک کی برہتری کی اوپر کیا چیز کا ایفیکٹ آیا ہے دیکھیں یہ جب پہلی مرتبہ پہلی کانسٹیٹیومنٹ اسمبلی بنائی گئی تھی اور اس کا پہلا اجلاس جب ہوا تھا گیارہ اگست کو یعنی کہ سوری مطلب اس کا اجلاس پہلا نائنٹین فورٹی سکس میں ہی ہوا تھا اب اس کا جب پہلا اجلاس ہوا تھا نائنٹین فورٹی سیون کے اندر جب اس کو بقاعدہ طور پر بعد میں پریکٹیکل شیپ میں دے دیا گیا اس کو بنا دیا گیا تو اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ فیوجر جو ہمارے آنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو یہ بقاعدہ ایک شیپ فرام کرے ان کی چاہے وہ جوڈیشری ہو اگزیکٹیو ہو یا لیجسلیچر ہو ان کی ڈیوٹیز کو یعنی کہ تائنات کرے ان کی بقاعدہ چیک انڈ بیلنس جو ہے وہ ان کے درمیان قائم کرے لیکن انفرشنیٹلی پاکستان کا جو جوڈیشری ہے یا پاکستان کا جو جوڈیشیل نظام ہے وہ ہمیشہ ان تمام چیزوں کے اوپر پورا نہیں ہوتا ہے مطلب ہمیشہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن بہت دفعہ وہ اپنے اکاؤنٹبلٹی کی کمی تھی کچھ سیکیورٹی ایشیوز بھی تھے اور کچھ اکانومی پریشر بھی تھا ان تمام وجوہات کی بنا پر وہ ہمارا ڈیوڈیشری انسٹیوشنز اور جوڈیشری انسٹیوشنز ہے وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹبل یا اپنے آپ کو کم طور پر پیوریفائی نہ کر پائے جبکہ دوسری طرف یہی جوڈیشری اس نے پروٹیکشن فراہم کی ہے گورنر جنرل کے اور ملٹری رول کے جو انڈیموکریٹک ان کے یعنی کے ڈیسیئنز ہوتے تھے چاہے وہ گورنر جنرل کا انڈیموکریٹک ڈیسیئن ہو چاہے وہ ملٹری رول کا انڈیموکریٹک ڈیسیئن ہو جوڈیشری نے ہمیشہ اس کو پروٹیکٹ کی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جوڈیشری بیچاری خود جو ہے وہ ہمیشہ انڈر پریشر رہی ہے کیونکہ کسی بھی ڈکٹیٹر سے فائٹ کرنا ان کے بس میں ہی نہیں تھا اس کی سب سے پہلی مثال یہ ہوتی ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن انیس سو چھپن کا آ گیا نیٹین فیفٹی سکس کا کانسٹیٹیوشن آیا تو اس سے پہلے جو ہے پاکستان کے اندر گورنر جنرل آٹوکریٹک ایکٹ جو تھا وہ لاغو تھا یعنی کہ نیٹین تھرٹی فائیو کا جو گورنر جنرل ایکٹ تھا لیکن اس کے تحت گورنر جنرل کی وہ پاورز نہیں تھی جو کہ حقیقتا سب کانسٹیٹن کے گورنر جنرل کے پاس ہوتی تھی لیکن پھر بھی انیس سو چھپن کے آئین کی آنے سے پہلے بھی اس چیز کا اشتحصال کیا گیا اور ڈیموکریٹک انسٹیوشن اور اسمبلیز کو جو ہے وہ بارطرف کیا گیا صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے ایسا دیئے اب بات کرتے ہیں جوڈیشلی کا پالیٹکس کے اندر رول کیا رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اس کا پہلا جو ارہا ہے وہ ہے انیس سو سنتالی سے انیس سو اٹھاون تک جوڈیشلی کے رول کا جو پہلا ارہا رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں وہ سنتالی سے اٹھاون تک رہا ہے اچھا بات ہوتی ہے نائٹین فیفٹی فور کی اکتوبر نائٹین فیفٹی فور کی اندر گوونر جنرل گلام محمد صاحب جو ہیں جو کہ پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل بھی رہے تھے یعنی یہ تیسرے گورنر جنرل تھے پہلے تھے قائد اعظم دوسرے نمبر پر تھے خاجہ نازم الدین اور پھر تیسرے نمبر پر آئے غلام محمد خاجہ نازم الدین جو ہے یہ قائد اعظم کی یعنی سوری لیاقت علی خان کی وفات کے بعد خاجہ نازم الدین جو ہے یہ پرائم منسٹر بن گئے تھے اور جو اس وقت کے جو فائنانس منسٹر تھے خاجہ نازم الدین کی کابینہ کے اندر جو فائنانس منیسٹر تھے وہ تھے گورنر جنرل گولا محمد اور یہ ایک سینئر ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے جن کا تعلق تھا دوسرے ایسٹ پاکستان سے اور پھر ان کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل جو ہے وہ بنا دیا گیا ان کو اس لیے بنا دیا گیا کہ شاید یہ پرائم منیسٹر کی جو جابز ہوتی ہیں وہ ہیوی ہوتی ہیں اور گورنر جنرل جو ہوتا ہے وہ جسٹ ایک یعنی کہ فارمیلٹی کے طور پر یعنی کہ باقی ساری ذمہ داریاں نبھائے گا یعنی کہ خاجہ نازم الدین نے جو اصل پاورز ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ تشکیل دیا جا سکے یا اس بڑی پاورز کا احتحصال نہ ہو سکے لیکن گورنر جنرل نے جو ہے اکتوبر 1954 کے اندر انہوں نے انہی کی اسمبلی جو ہے ڈیزالو کر دی اور انہوں نے جو کانسٹیٹوشنل اسمبلی بنائی گئی تھی جس کے یعنی کہ ہیڈ تھے خاجہ نازم الدین اس کو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے اس کو ڈیزالو کر دیا تھا اس کے اوپر انہوں نے بلیم یہ لگایا تھا کہ یہ جو کانسٹیٹوشنل اسمبلی ہے ایک تو یہ پچھلے سات سالوں سے یعنی کہ انیس سو چوان سے لے کر سوری انیس سو سنتالی سے لے کر 1954 تک جو ہے ابھی تک یہ آئین نہیں بنا سکی جبکہ دوسری طرف یہ کہہ دیتا ہے کہ انڈیا کا جو آئین ہے وہ 1949 میں 26 جنوری 1949 کو انہوں نے امپوز بھی کر دیا تھا لیکن ابھی تک ہماری کانسٹیٹوشنل اسمبلی نے سات سالوں میں بھی نہیں بنا پایا تھا دوسری طرف یعنی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ بہت ساری یعنی کہ میسیز کا کانفیڈنس یہ لاشٹ کر چکی ہے مطلب اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ یہ لوس کر چکی ہے اور اب اس کو کسی بھی قسم کا حق نہیں کہ یہ دوبارہ ایکوریٹلی ورک کرے گی تو لہٰذا اس کو ڈیزالو کیا جائے گا اب جب اس کو ڈیزالو کر دیا گیا ٹھیک ہے یعنی کہ انڈیموکریٹک ریسیئن جو ہے وہ انہوں نے لے لیا گوونر جنرل صاحب نے پھر معاملہ چلا جاتا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر اسی کانسٹیٹوشنل اسمبلی کے جو اس وقت یعنی کہ سپیکر تھے سوری اس وقت کے جو پھر نیشنل اسمبلی کے سپیکر تھے وہ تھے مولوی میزودین مولوی میزودین نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پیٹیشن جو ہے وہ دائر کی تھی گوونر جنرل کی ڈیسیئن کے خلاف کہ جو گوونر جنرل کا ڈیسیئن ہے یہ انڈیموکریٹک ڈیسیئن ہے لہٰذا گوونر جنرل کے خلاف جب انہوں نے یہ مطلب سندھ ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے یہ اپیل دائر کی تھی تو سندھ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ گوونر جنرل کا جو ایکٹ ہے وہ بالکل اللیگل ہے اور اسمبلی کو ریسٹور کیا جائے یعنی کہ اسمبلیوں کو بحال کیا جائے کیوں اس کے وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ اضافی بیان یہ بھی دیا تھا کہ گوونر جنرل کے جو اختیارات ہیں وہ پاکستان کے بننے کے بعد یعنی کہ ختم ہو چکے ہیں کیونکہ جو ایکٹ آف نائٹین تھرٹی فائیو تھا وہ تو چلتا تھا برطانیہ کے اندر یعنی کہ برٹیش کنٹرول میں ہوتا تھا برٹیش پارلیمنٹ کے کنٹرول میں لیکن اب پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور گوونر جنرل کو اس کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ ایک یعنی کہ پرانے اصول کو بنائے ہوئے اور وہ بھی کسی اور کنٹری کے لاغو کیے ہوئے کانسٹیوشن یا ایکٹ کو اپنے ملک کے اوپر استعمال کریں لیکن بات یہ تھی کہ تو گوونر جنرل کو یہ بات بھائی نہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے وہ اپنی پرٹیشن لے کر گئے تھے فائیڈل کورٹ کے اندر انہوں نے فائیڈل کورٹ کے اندر یعنی کہ پرٹیشن لے گئے کہ جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ میرے خلاف کیوں کیا ہے اب جب وہ اس وقت جو فائیڈل کورٹ تھی پاکستان کی یعنی کہ مجودہ جو ہے سپرین کورٹ یہ اس وقت اس کا نام تھا فائیڈل کورٹ اب فائیڈل کورٹ نے کیا فیصلہ کیا فائیڈل کورٹ نے کہا کہ جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے اور انہوں نے یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا سوری مطلب ہے فائیڈل کورٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا گورنر جنرل گولان محمد کے حق میں اور انہوں نے کہا کہ گورنر جنرل گولان محمد نے جو اسمبلیز ڈیزولو کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور ان کو جائز قرار دیا جاتا ہے اور یہاں سے جناب جو مطلب ہمارا پہلا کانسٹیوشن فرس کانسٹیوشنی نینٹین فیفٹی سکس یعنی کہ اس کے بعد جو ہے پہلا کانسٹیوشن بنا جو کہ چودری محمد علی کے مطلب فارمولے کے مطابق محمد علی بوگرا جو ہے یعنی کہ پاکستان کے پرائیم میریشٹر ان کے فارمولے کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کا کانسٹیوشن بنایا گیا انشاءاللہ کانسٹیوشنی میکنگ کو ہم دوسرے لیکچز میں ڈسکس کریں گے اس کانسٹیوشن کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا کہ جیوڈیشری ہوگی وہ فری ہوگی جو ایگزیکٹیو اور لیجسلیٹیو پاورزوں ہوں گی جہاں جو ایتھارٹیز ہوں گی وہ جیوڈیشری کے بالکل انڈر ہوں گی اور جیوڈیشری جیوڈیشری ہوگی وہ کانسٹیوشن کی گارڈین ہوگی لیکن بدکسمتی کے ساتھ اس کے باوجود بھی یعنی کہ بے شاکہ اس کو یہ سارے کے سارے اختیارات دیے بھی گئے لیکن پھر بھی جیوڈیشری جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط ادارے کے طور پر سامنے نہ لا سکی صرف انہی وجوہات کی بنا پر یہ مطلب ویک انسٹیوشنل سٹرکچر اور پولیٹیکل انڈرپشن کی وجہ سے اچھا جی پھر آ جاتا ہے سیکنڈ ایرہ سیکنڈ ایرہ جو ہے وہ نائٹین فیفٹی ایٹ سے نائٹین سیونٹی تھری تک کا ہے یعنی کہ پہلا آئین جب ابروگیٹ کر دیا گیا اور دوسرا آئین جب تشکیل دیا گیا یعنی کہ سوریتی سر آئین جب تشکیل دیا گیا انیس سو اٹھاون کے اندر یا انیس سو اٹھاون میں کیا ہوتا ہے فرش پہلا مارشلہ ہی پوس کر دیا جاتا ہے جو کہ سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو پہلا مارشلہ لگ جاتا ہے اس وقت جو پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے ہوئے تھے چونکہ اس وقت انیس سو چھپن کا جو آئین ہے وہ لاغو ہو چکا تھا اور انیس سو چھپن کے آئین کے مطابق جو ہے وہ اسکندر ملزہ گورنر جنرل کی بجائے اب جو ہیں ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ملک کے پریزیڈنٹ ہوں گے اور انہی یعنی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے اس وقت کے چیف آف آرمی شٹاف کے ساتھ مل کر جو کہ جنرل محمد عیوب خان تھے ان کے ساتھ فیصلہ کر کے سات اکتوبر نائیٹین فیفٹی ایٹھ کو انہوں نے مارشل لائن پوز کیا ان فیفٹی ایٹھ دنوں گیا یعنی کہ سات اکتوبر سے ستائیس اکتوبر تک ان بیس دنوں تک جو ہے جو میریشٹر عیوب خان تھے ان کے پاس پرائیم میریشٹر کی جو ہے وہ پاورز رہی تھی لیکن پھر ستائیس اکتوبر کو بقاعدہ طور پر انہوں نے مارشل لائن پوز کیا اور جو اس وقت کہ سکندر مرزا صاحب تھے ان کو انہوں نے لندن ایکزائل کر دیا یعنی کہ انہوں نے دعو دپا لگا کے انہوں نے باہر بجوا دیا اچھا اب انہوں نے یعنی کہ جب پاور ہولڈ کر لیں تو ظاہری سے بات ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل جو اسمبلیز ہیں انہوں نے ان کو ڈیزولو کر دیا آئین جو ہے انہوں نے ان کو ایبروگیٹ کر دیا مارشل لائن یعنی کہ لگانے کے بعد اس مارشل لائن کو بھی یعنی کہ چیلنج کیا گیا تھا کورڈ میں بقاعدہ طور پر کورڈ میں اس کے ٹرائل چلے لیکن جوڈیشری جو ہے جوڈیشری نے اپنا رول کیا اور انہوں نے یعنی کہ بقاعدہ طور پر جو ان کا رول بنتا تھا لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے اس یعنی کہ ایوب خان کے فیصلے کو انہوں نے بالکل جائز قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سٹیٹ آف نیسیسٹی ہے یا ڈکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت جو ہے یہ اس وقت کی ضرورت ہے اور یعنی کہ انہوں نے کانسٹیٹوشن کو ابروگیٹ کیا ہے یہ بھی ان کا ڈسیٹ جو ہے وہ انڈیموکریٹک نہیں ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا یعنی کہ بطور نام جنرل محمد ایوب خان صاحب نے یعنی کہ جب ان کو پتا چلا کہ آئین تو انہوں نے ابروگیٹ کر دیا پھر انہوں نے فیصلہ کیا 1962 کے اندر کہ اب آئین کو مطلب دوبارہ سے تشکیل دیا جائے گا انہوں نے کچھ یعنی کہ ٹیکنوکریٹس اور کچھ بیوروکریٹس دوسرے ملکوں کی انہوں نے اپنے ملک میں بلوائے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ یعنی کہ فائنڈ کر کے دیں کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں چل سکتا انہوں نے کچھ سات ماہ تک یعنی کہ اپنی ریسرچ کی اور سات ماہ کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پارلیمنٹری بجائے جو پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے وہ چلے گا اب پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کے دہجے انیس سو باسٹھ کا جو آئین ہے اس کو بنایا گیا اور انیس سو باسٹھ کی آئین کو آٹھ جون انیس سو باسٹھ کو بقاعدہ طور پر امپوس کر دیا گیا کنٹری میں اب یہ جو انیس سو باسٹھ کا آئین تھا یہ صرف برائے نام جو ہے یہ ایک ڈیموکریٹک کیونکہ یہ اصل میں ٹیو ڈیموکریسی کو پروو ہی نہیں کر پا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اس آئین کے تحت کیا تھا کہ جو بیسک ڈیموکریسی ہیں وہ والا انٹرڈکشن اس میں کروایا گیا تھا بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم جو ہے وہ انٹرڈوس کروایا گیا تھا بیسک ڈیموکریسی کے تحت کیا تھا کہ پورے ملک سے اسی ہزار لوگوں کو الیکٹ کیا جائے گا چالیس ہزار ہوں گے ایسٹ پاکستان سے چالیس ہزار ہوں گے ویسٹ پاکستان سے اور یہی جو مطلب اسی ہزار لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے بعد میں بھلے ہی یعنی کہ ایک لاکھ بیس تک چلی گئی مطلب ساٹھ ہزار ایسٹ سے اور ساٹھ ہزار ویسٹ پاکستان سے لیکن یہی جو ایک لاکھ بیس ہزار ہوں گے انہوں نے ہی پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا ہے اور پریزیڈنٹ انہی کے اندر سے ہی اپنی کابینہ جو ہے وہ نکال کے لائیں گے یعنی کہ آل انہال جتنی کی جتنی پاورز ہوں گی وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہی ہوں گی اور اوپر سے پریزیڈنٹ صاحب نے کچھ ایسے یعنی کہ ایکٹ بھی لاگو کروا دیئے تھے یہ جس کے تحت یعنی کہ ایک تو تحتنا پروڈا ایکٹ یعنی کہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز آفیس ڈسکوالیفکیشن ایکٹ پبلک ریپریزنٹیوز آفیس ڈسکوالیفکیشن ایکٹ انہوں نے اس ایکٹ کا استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی سیاستدان جو انہوں کو اچھے نہیں لگتے تھے انہوں نے ان کو کوالیف کے یعنی کہ انکوالیفائی کر دیا اور انہوں نے یعنی کہ ان کو کہا کہ اب آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں مطلب آل انہال کوئی بھی جو انہوں کے خلاف کھڑا تھا یعنی کہ مطلب انہوں نے اس کو وہ ایکٹ لگا کر سائٹ پہ کر دے اور اپنی پاور کو انہوں نے مرشلہ لگانے کے بعد جو ہے مطلب پریزیڈنشل نیچر کا جو آئین ہے اس کو استعمال کیا اور ایز ای ٹور اس کو استعمال کیا اپنی پاور کو پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اور جب یعنی کہ مرشلہ ختم ہوا مطلب انہوں نے انیس سو چونسٹھ کو جو ہے ان نائنٹین سکسٹی ٹو کو جب دوسرا آئین امپوس کر دیا گیا پریزیڈنشل آئین جب وہ امپوس ہوا تو اس وقت مرشلہ اٹھ گیا مرشلہ اٹھنے کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا اور یہ الیکشن جیت گئے اور مرشلہ جو ہے مطلب بعد میں جو مزید یعنی کہ جب نائنٹین سکسٹی ٹو کے بعد نائنٹین سکسٹی نائن میں جب مرشلہ لگایا گیا جنرل عیوب خان نے جب اپنی پاور جو ہے یہی ہے کہ دوسرے ملٹری رول جنرل یحیہ خان کے ہاتھ میں دے دی تو اس وقت انیس سو باسٹھ کیا ان کو پھر دوبارہ ایبروگیٹ کر دیا گیا اب اس کو یعنی کہ جب یہ نائنٹین سکسٹی نائن کا مرشلہ لگا تھا اس کو کوٹ میں چیلنج کیا گیا مس آسمہ جلانی جو ہیں انہوں نے اس کو کوٹ میں چیلنج کیا اور کوٹ نے بقاعدہ اس وقت اس کے اوپر بلکل صحیح فیصلہ کیا تھا کوٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت جو عیوب خان نے پاور جنرل یحیہ خان کی ہاتھ میں ٹرانسفر کی تھی وہ مکمل طور پر ایک اللیگل اناثرائشڈ اور انکانسٹیٹوشنل جو ہے وہ ایکٹ تھا یعنی کہ انہوں نے فیصلہ تو یہ ٹھیک کیا لیکن انہوں نے فیصلہ یہ اس وقت کیا تھا جب جنرل یحیہ خان صاحب جو ہیں وہ پاور میں تھے ہی نہیں یعنی کہ جنرل یحیہ خان کی ہاتھوں سے پاور چلی گئی انیس سو اکہتر کے بعد جو ہے انہوں نے اس فیصلے کے اوپر یعنی کہ اپنا فیصلہ سنایا اس معاملے کے اوپر انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا کہ یہ جو ایکٹ تھا یہ انکانسٹیٹوشنل تھا مطلب دیر آئے کیا فائدہ یعنی کہ جب چڑیاں چک گئے تو پھر آپ کے فیصلے کا ایسا جی لیکن اس فیصلے کا اثر یہ ہوا کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد تقریباً چودہ سال کے بعد ملک جو ہے وہ دوبارہ سے ایک ڈیموکریسی کے روڈ کی اوپر جو ہے وہ اپنی آپ کو کھڑا ہوا محسوس وہ کرنے لگ گیا اور یعنی کہ بقاعدہ روڈ آف ڈیموکریسی جو ہے اس نے اویل کر لیا تھا اچھا ان دونوں عراس کا اگر ہم کنکلین کریں تو یہ چیز ابزرو کرنے میں آئی ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس نے ہمیشہ پولیٹیکل پاور ٹرینڈز کو فالو کیا ہے اس نے اپنی اس کا جو اپنا نیچرل ٹرینڈ ہے اس نے اس کو فالو نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اس نے جو جس کے ہاتھ میں پاور رہی ہے اس کے ہاتھ میں جوڈیشری رہی ہے جس کے ہاتھ میں پولیٹیکس ہے اسی کے ہاتھ میں جوڈیشری کا بھی کنٹرول رہا ہے جبکہ جوڈیشری کو تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو پولیٹیکلی یا ہر حوالے سے جو ہے وہ انڈیپینٹ ہونا چاہیے اتھا یہ پھر آتا ہے تیسرا عراق یعنی کہ جو انیس سو تیہتر سے لے کر آج کی دن تک ہے یعنی کہ ٹوڈیس تک اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں جوڈیشری جو ہے وہ دوبارہ آرمی اور سیول ایڈمنیسٹریشن کی ہاتھوں جو ہے وہ یعنی کہ اپنے فیصلے چینج کرتی رہی ہے اور دیکھیں اس کا اتنا یعنی کہ آرمی نے اپنا فیصلہ نائنٹین سیونٹی سیون میں بھی چینج کیا تھا جب جولائی جب سات جولائی انیس سو ستتر کو زیاؤل حق نے مارشل لائن پوز کیا تھا تو اس وقت بھی بقاعدہ طور پر اس کے خلاف پرڈیشن جو ہے وہ دائر کی گئی تھی لیکن نسرت بھوٹو نے یعنی کہ یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پھر اس کے بعد نائنٹین سیونٹی سیون میں کیونکہ زیاؤل حق کی جو گورنمنٹ رہی تھی وہ انیس سو ستتر سے لے کر انیس سو ستتر تک رہی تھی انیس سو ستتر میں جو ہے جنرل زیاؤل حق نے کچھ ریگنگ کے تحت یعنی کہ مطلب اس نے کچھ معاملات گڑھ بڑھ کر کے اور انکمبیٹنٹ الیکشن جو ہے مطلب اس نے وہ عجیز لیے تھے بقاعدہ اس نے یعنی کہ فری اینڈ فیر الیکشن نہیں کروائے تھے اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کافی یعنی کہ خوف و خیراس اور ٹرمائل یعنی کہ پالٹکس جو ہے وہ کافی اس کا ٹرمائل آ گیا تھا اب اس ٹرمائل کا یعنی کہ وائدہ اٹھایا تھا آرمی نے اور آرمی نے جولائی انیس سو ستتر کے اندر مارشلہ لگا دیا اس مارشلہ کے خلاف بھی بیگم نسرت بھوٹو نے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف یعنی کہ کوٹ میں اپیل دائر کی تھی لیکن اس وقت جو چیف جسٹیس سے انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو زیاء الحق نے مارشلہ لگایا ہے یہ دکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت جو ہے یہ بلکل ان کا ٹھیک ایکٹ ہے پھر اس کے بعد یعنی کہ جنیجو کی حکومت جو کہ نائیٹین ایٹی ایٹ کے اندر پھر دوبارہ اس کو یعنی کہ ختم کی گئی جنیجو کی حکومت پھر تین مرتبہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کو ختم کیا گیا دو مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کیا گیا صرف کس وجہ سے یعنی کہ لیک آف جوڈیشری یعنی کہ جوڈیشل پاورز کے نہ ہونے کے وجہ سے جو بھی آتا وہ ہر فیصلے کو یا اپنی مرضی کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ان سے کرواتا رہا اچھا جو نوسرد بھٹو اور آرمی چیف کے اس وقت جنرل زیاو لکھے یعنی کہ آپس میں جو پھر رکراو ہوا تھا اس مارشل لاہ کو لے کر جو پھر یعنی کہ سپریم کورٹ تھی اس نے یہ کہا تھا کہ مطلب جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے جو کہ نوسرد بھٹو کی طرف سے دائر کی گئی ہے اس کو انہوں نے کینسل کر دیا تھا اس نے ان کو ڈسمیس کر دیا تھا اور وہ اپنے فیصلے پر یعنی کہ دکٹرائن آف سٹیٹ نیسیسٹی کی اوپر جو جو ہے یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور ایک مرتبہ پھر جو مارشل لاہ ہے اس کو ویلڈ قرار دے دیا گیا پھر اس کے بعد یعنی کہ دوبارہ سے بارہ کتوبر نائٹین نائٹی نائن کو بارہ کتوبر نائٹین نائٹی نائن کو جب ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے اور دوبارہ یعنی کہ ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے اور نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کا تختہ پلٹا جاتا ہے تو اس وقت سے کہ جو زفراللہ شاہ صاحب ہیں وہ بھی چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف جو ہے کوٹ میں اپیل دائر کرتے ہیں سپریم کوٹ کے اندر لیکن سپریم کوٹ پھر سے دوبارہ اسی چیز کو دہراتی ہے کہ لہذا مطلب تمام معاملات کی بنا پر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیشری جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہی یعنی کہ دو ہزار سے پہلے پہلے کیونکہ اس کے بعد تو مارشلہ بھی تک نہیں لگ سکا یعنی کہ دو ہزار آٹھ کے بعد آج دو ہزار اکیس تک جو مارشلہ ہے دوبارہ نہیں پوز ہو سکا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے جو یعنی کہ یہ فیصلے ہیں یہ آئین کے مطابقی ہو رکھے ہیں چاہے یعنی کہ بظاہری طور پر آئین کے مطابقی پیچھے بے شک یعنی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ملٹری جو لوگ سے وہ بے شک ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے وجہ یہ بھی ہے کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد جو کہ دو ہزار آٹھ میں ترمیم یہ انٹرڈوز کروائی گئی تھی اور اس کی ترمیم کے بعد کافی ہے تک جو ہے مطلب آرمی نے جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کی ہوئے ہیں کہ وہ ملٹری کے یعنی کہ ملٹری کے جو ڈیسیئنز ہیں وہ اے اسائیڈ ہیں اور ملٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم ایکزیکٹیو اتھارٹی اور پولیٹیکل اتھارٹی جو کہ ریپریزنٹیٹیز ہیں ہم ان کے نیچے ہی کام کریں گے مشرف نے جب بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹی نائن کو ملٹری یعنی کہ اس نے مارشل لا اس نے پوز کیا تھا تو اس وقت جب یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی تو سپریم کورڈ نے یہی کہا تھا کہ آپ کا فیصلہ بلکہ ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ بھی ریسٹیکشن دائر کی کہی تھی سپریم کورڈ میں یہ بھی ریسٹیکشن کی تھی کہ ایک تو آپ آئین کو ایبروگیٹ نہیں کریں گے اور آئین کے اندر کسی بھی قسم کی آپ تبدیلی نہیں کریں گے اور دوسرا یہ کہ آپ اگلے تین سالوں کے اندر اندر جو ہے وہ آپ الیکشن جو ہے وہ ہولڈ کروائیں گے تو یہ یعنی کہ بات ہوئی تھی مطلب جب اکتوبر نائنٹین نائنٹی نائن کے اندر یہ مارشل لا لگا تھا لینجی تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ پر کمرس میں ضرور پوچھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ